ناظرین جنرل ضیاء الحق کو اپنے بارے میں کہ بطور حکمران امام میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں امام میرے بارے میں کیا رہ رکھتے ہیں اسے اس چیز کا بہت اشتیاب تھا انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ وہ رات کو انہوں نے اپنے مالی کی سیکل لی چادر اوڑی اور اس کے بعد وہ راولپنڈی کے سرکوں پر چل نکلے تو اب رات کے تین کا پہر ہے تو وہ جا رہے ہیں سڑک پر آگے ایک کنسٹیبل پولیس کنسٹیبل نے اسے روک لیا اس نے کہا اوئے تم اس ٹیم کہاں جا رہے ہو اس پر جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس نے کہا نہیں تم اتنی حساس علاقے میں کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو اور اس طرح کیوں پھر رہے ہو تم مشکوک آدمی ہو انہوں نے اسے سینکل سے اتار لیا اس کی پہلے جامعہ تلاشی لی تلاشی لینے کے بعد اس نے کہا کہ تم مشکوک آدمی ہو لہٰذا تم مرغہ بناو تو جنرل صاحب نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی طرح اس سزا سے بچ جاؤں اس کو وہ مختلف باتیں کرتے رہے لیکن اس نے کہا نہیں کنسٹیبل نہیں کیونکہ پولیس وہ پولیس والا اس وقت بادشاہ بنا ہوا تھا تو اس نے کہا نہیں تم ہر صورت میں مرغہ بنو گئے یہ تمہاری سزا ہے کہ تم اس علاقے میں حساس علاقے میں رات کو کیا کر رہے تھے اور کیوں گھوم رہے تھے تو ناظرین ولا آخر صدر پاکستان اور جنرل زیاو الحق کو مرغہ بننا پڑا ناظرین اس واقعے کی تصدیق کئی سینئر جنرلسٹ نے بھی کی ہے اور کئی یعنی کہ انٹرنیشنل اداروں نے بھی کی ہے خیر جنرل محمد زیاو الحق جسے اشتیاق ہوتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ اکثر اجنسیوں سے بھی اپنے بارے میں رائے لیتے تھے اور اس پر اکثر اتبار نہیں کرتے تھے ناظرین جنرل زیاو الحق کا دور کئی حوالوں سے بہتر بھی تھا اور کئی حوالوں سے متنازع بھی تھا خاص طور پہ یہ ہے کہ اس نے غیر جمہوری یعنی کہ اس نے جو الیکشن کرائے تھے اس میں پبلک کے کوئی وہ نہیں تھی غیر جماعتی الیکشن کرائے تھے اور وہ بھی اسی در کی وجہ سے کہ پبلک کہیں میرے خلاف ہی نہ وہ کر دے تو اس نے اپنی مرضی کے الیکشن کرائے تھے اسی طرح وہ شک جس میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو صادق اور امین کی جو وہ تھی سزا ہوئی تھی یعنی باسٹھ اور تریسٹھ کی شک یہ بھی جنرل زیاو الحق کا وہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اسمبلیوں میں جو بھی لوگ آئیں وہ اماندار آئیں جیسے کہ ایک دفعہ اس کو کہا گیا کہ نازیہ حسن کا جو گانے آرہے ہیں یہ غیر شریح ہیں یہ اسلامی قوانین کے خلاف ہیں جس پر انہوں نے کئی گانوں پر پبندی بھی لگائی تھی تو ناظرین کئی حوالوں جیسے اس نے ایک ریفرینڈم کرایا تھا اور ریفرینڈم یہ تھا کہ پورے ملک کے عوام سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ اسلام چاہتے ہیں یعنی یقینا ہر بندے نے یہی سٹمپ لگانی تھی کہ جی ہم اس پر ٹک لگا رہا تھا کہ ہم اسلام چاہتے ہیں تو اس میں جو بھی ٹک کرتا تھا کہ ہم اسلام چاہتے ہیں تو وہ صدر کو ایک ووٹ پڑ جاتا تھا یعنی اس نے یہ نہیں لکھا کہ کیا آپ زیولہ کو بدور صدر اس کی تیناتی چاہتے ہیں اس کو ووٹ دیتے ہیں اس میں یہ نہیں لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ اسلام چاہتے ہیں اس طرح کے سوالات کر کے اس نے بہت ہی ہیرہ پھیری سے اس مرہوم نے اپنے آپ کو صدر یعنی کہ وہ کرایا تھا اور وہ انیس سو اٹھاسی یعنی انیس سو اناسی سے لے کر انیس سو اٹھاسی میں تیارہ حادثے تک وہ پاکستان کے صدر بن گئے تھے تو اسی کے ہی یعنی جماعت اسلامی نے اور کئی جمہوری جماعتوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا جماعت اسلامی نے گو بعد میں اس کا ساتھ دینے پر معذرت کر لی تھی تو ناظرین صدر زیاء الحق اور آج بھی بعض لوگ اس کو متنازع کہتے ہیں کہ وہ مرغہ نہیں بنے تھے یہ بات جھوٹ ہے لیکن بعض محققین ہنیف خان ویسہ اف امریکہ اور اسی طرح کئی لوگ وہ کہتے ہیں کہ وہ مرغہ بنے تھے برکیف یہ تو یہ ہے کہ اس پر مزید بھی تحقیق کی جا سکتی ہے کہ وہ بنے تھے یا نہیں تو ناظرین انہیں بھی اجنسیا مختلف رپورٹس دیتی تھی صدر زیاء علا کو کہ عوام آپ کے بارے میں بہت اچھا سوچتے ہیں جیسے صدر جنرل عیوب خان کو بھی شوق تھا وہ عوامی رائے جاننے کے لئے بہتے وہ ہوتے تھے اور ایک دفعہ وہ انہوں نے ایک سینوہ میں بھی گئے تھے یعنی اپنے بارے میں رہ جاننے کے لئے عیوب خان ایک سینوہ میں گئے تھے تو وہاں پر جا کے اسے پتہ چلا کہ کیونکہ وہ ساتھ جب ان کے ڈاکومنٹری دکھائے گئی تو اس نے تالی خود عیوب خان نے نہیں بجائی تو ساتھ والے نے کہا تالی بجاؤ نہیں تو یہ پولیس والے آپ کو ماریں گے تو ناظرین اسی طرح کے شعب دے بازیاں اسی طرح کی چیزیں عموماً ہر دور میں جیسے جنرز یاولحق نے اپنے دور میں ایک دفعہ سیکل بھی چلائی تھی یعنی وہ بھی ایک تو شعب دا بازی تھی عوام کو دکھانے کی لئے کہ ہمارا صدر ہمی سے ہے عوام سے ہے حالکہ ایسا تو آج یوروپ میں ہوتا ہے آج بھی ڈچ جو ہے ہالائیڈ میں سیکل کلچر ہے ان کا وزیراعظم یعنی کہ سیکل پر آتا ہے سیکل پر جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہ روایات صرف دکھانے کی حد تک ہی ہوتی ہیں اس میں حقیق زیادہ نہیں ہوتے یا پھر صرف یہ ہی ہے کہ یہ ایک کہانیاں ہوتی ہیں خیر ناظرین میں ہوں عبدالف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ تھینکیو اللہ حافظ